ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا ہمارے ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ ہے اس سوال کے جواب میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ نہیں لہٰذا سیاسی قائدین سے بھی درخواست ہیں کہ اس قسم کی باتیں نہ کریں یاد رہے کہ عمران خان نے کل پشاور میں ایک جلسے سے خطاب کرتی ہوئی کہا تھا کہ ہمارے ایٹمی اصاح سے محفوظ نہیں اس موقع پر ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ کیا امریکہ نے پاکستان سے فوج یادوں کا مطالبہ کیا تھا اس سوال کے جواب میں فوج کی ترجمان نے کہا کہ یہ خبر بالکل منگڑت ہے امریکہ نے اس قسم کا کوئی مطالبہ پاکستان سے نہیں کیا ہے پریس کانفرنس کی دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس اہم بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامی میں سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے یاد رہے کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہیں جس کے نتیجے میں مجھے تحریک عدم اعتماد کی ذریعے سے نکالا ہے میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج مکمل طور پر نیوٹرل ہیں اب پاکستان میں کوئی مارشاللہ نہیں آئے گا لہٰذا فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند کیا جائے آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اپنے مقرر وقت پر ہی ریٹائر ہو جائیں گے